اکیس رمضان المبارک حضرت شیرِ خدا حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ویر بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجدہ جہاں فضا سنایا کہ انتاخی فی الدنیا واللاخرہ علی اس دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے جن کی شان یہ ہے کہ جنہیں میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے حضرتِ خاتونِ جنت جن کے کاشانِ اقدس کی زینت بنی ہیں جنہیں حسنینِ کریمیں جیسے لال بوتی دو ایسی جوڑی عطا ہوئی کہ جو جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ کے غلاموں حضرت شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یومِ شہادت ہے آپ کے فضائل کے بارے میں میں چند حدیث بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں آپ نے جو مقام پایا اور روزِ قیامت جو آپ کو شان عطا ہوگی آپ کے ساتھ کل بھی عقیدت رکھنے والوں پر آج بھی حضرت شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازیاں جاری اور شاری ہیں اس لئے اپنی محبت کو حضرت شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وابستہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کے جملہ اشحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات کی قدردانی کرنے کی توفیق کی ضرورت ہے عدب کرنے کی ضرورت ہے تو اہلِ سنتِ والجماعت کو یہ اللہ کریم نے انہیں ایک امتیاز عطا فرمایا کہ جس چیز کی نشبت میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اہلِ سنتِ والجماعت ہمیشہ انشہ قدروں کی نکاح سے دیکھتے ہیں خواہ سرکار کی آلِ اتھار حضور کے ازواجِ متحرات حضور کے پیارے اشحاب سبھی سے عقیدت اور محبت اور اعترام کا رشتہ قائم رکھتے ہیں تو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیارے غلام اور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دامادِ محترم اور خلیفہ تُو المسلمین حضرتِ علی المرتضہ شیرِ خدا مولاِ کائنات جنہیں کہا جاتا ہے کیوں کہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنہیں یہ شان عطا فرمائی جنہیں مولاِ کائنات انہیں کا شرق عطا فرمایا اور ہر مومن کا مولا جن سے مددگار محبت کرنے والے ہر مومن سے محبت کرنے والے ہر مومن کی مدد کرنے والے اسی لئے تو آپ کو مشکل خوشہ علی اور مرتضہ کے ناک لکب سے ملکب کیا جاتا ہے تو لہٰذا آپ کو بھی کی ذات یکدس کے لیے اس حالِ سواب کر کے اپنی محبتوں کے نظرانے پیش کرنے کی ضرورت ہے موسیقی